اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کی اولاد ہے حالانکہ میں وہ ایک سمدھ ہوں جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے یہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ یمنی عرب ہیں یعنی اس عرب کے ایک فرد ہیں جو تعلیم محمدی سے پہلے ان حقائق سے بے بہرا تھا اور اب وہ اس تنظیح و تقدیس کے موتی اپنے موں سے اگل رہے ہیں سمد اس مختصر سورہ میں سب سے چھوٹا لفظ سمد کا ہے لیکن در حقیقت قرآن کی بلاغت نے اس ایک لفظ میں صفات الہی کا بے پایاں دفتر چھپا رکھا ہے سمد کے معنی لغت میں اونچی پتھریلی زمین یا چٹان کے ہیں جو کسی ایسی وادی میں ہو جہاں سیلاب آتا ہو تو اس پر چڑتا نہ ہو اور لوگ اس وقت دوڑ دوڑ کر اسی پر چڑھ کر اپنے کو بچائیں پھر سمد کے اس لغوی معنی سے اس سردار کے معنی پیدا ہوئے جو بزرگی و شرافت میں انتہائی میراج کمال پر ہو اور اس سردار کو بھی کہنے لگے جس کی موجودگی کے بغیر مجلس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکتا ہو اور اس سردار کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی سردار نہ ہو اور اس جائے پناہ کے معنی میں بھی مستعمل ہوا جو سب کو مصیبت کے وقت اپنے دامن میں پناہ دے سکے اس مرجع و مرکز کے معنی میں بھی آیا ہے جس کی طرف ہر شخص دوڑ دوڑ کر جاتا ہے سمد پھوز کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر خول نہ ہو اسی لئے اس کو بھی کہتے ہیں جو کھاتا پیتا نہ ہو اور جس کے آل اولاد نہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں جس سے کوئی بے نیاز نہ ہو اس بہادر کو بھی کہتے ہیں جس کو لڑائی میں بھوک و پیاس نہ لگتی ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمد وہ سردار ہے جو اپنی بزرگی اور سرداری میں کمال درجہ پر ہو وہ شریف جس کی شرافت کامل ہو وہ بڑا جس کی بڑائی میں کوئی نقص نہ ہو وہ بردبار جس کی بردباری بدرجہ اتم ہو وہ بے پروہ و بے نیاز جس کی بے پروائی کی کوئی حد نہیں وہ زبردست جس کے جبروت کی انتہا نہ ہو وہ علم والا جس کا علم بدرجہ اتم ہو وہ حکیم جس کی دانائی بمرتبہ کمال ہو یعنی وہ بڑائی اور بزرگی کی ہر سنف میں کامل ہو جس کی اندر خول نہ ہو اسی لیے اس کو بھی کہتے ہیں جو کھاتا پیتا نہ ہو اور جس کے آل اولاد نہ ہو یہ سور پاپ توحید اسلامی کے ہر شعبے کو خاوی ہے اس لیے اس کو سلسل قرآن تہائی قرآن کا درجہ دیا گیا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے جو نماز کی ہر دو رکعت میں قیرت کے آخر میں اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے لوگوں نے یہ واقعہ آپ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ دریافت کرائی انہوں نے کہا اس میں میرے رب کی صفتیں بیان کی گئی ہیں جو مجھ کو بہت محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشارت ہو کہ خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے